اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جنازہ اگر ہمارے سامنے سے گزر کے جا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اگر ہم بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں یا کھلے ہو جائیں کیا کرنا چاہیے اس وقت میں دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بارگاہ رسالت کے صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی جنازہ گزرے تو تم اسے دیکھ کے کھلے ہو جاؤ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو جنازے کو دیکھ کے کھلے ہو جاؤ اور آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے یعنی جنازے کے ساتھ جا رہا ہے قبرستان تک دفن کرنے کے لئے جا رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازے کو رکھ نہ دیا جائے یعنی جب تک قبر میں جنازے کو نہ رکھ دیا جائے بیٹھے نہ کھڑا رہے آج دیکھا جاتا ہے قبرستان میں جا کے کہ جنازہ ابھی اتارا بھی نہیں گیا قبر میں وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھیں یہ ناجائز و حرام تو نہیں ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جنازہ قبر میں نہ اتار دیا جائے آپ جو ہے کھڑے رہو بیٹھو مت تو اگر آپ اس نیت سے کھڑے رہیں گے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے تو سواب کے حق دار ہوں گے اور اگر بیٹھ گئے تو گنہگار تو نہیں ہے گنہگار نہیں ہے لیکن پھر بھی عدب یہی ہے کہ جب تک اس کو جنازے کو قبر میں نہ اتار دیا جائے آپ کھڑے رہیں یہ جنازے کا عدب و احترام ہے جنازہ سامنے سے گزر کے گیا کھڑے ہونے کا حکم آیا کیوں اس لیے کہ اس کا عدب و احترام کرو مومن کا مسلمان کا جنازہ ہے قبر میں اتار دیا جا رہا ہے اور آپ جنازے کے ساتھ گئے ہیں تو جب تک اتار نہ دیا جائے آپ کھڑے رہیے یہ بھی عدب و احترام ہے حالانکہ اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے آپ نے کوئی گنہ والا کام نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی مناسب اور عدب یہی ہے کہ آپ کھڑے رہے کب تک جب تک قبر میں نہ اتار دیا جائے وہ قبر میں اتار دیا جائے اس کے بعد آپ مٹی بغیرہ دے کے دعا کر کے واپس آ سکتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی کا جنازہ اگر ہمارے سامنے سے گزر کے جائے تو ہمیں اس کے عدب کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفور اللہ ربی من کل زمب واتوبو الی وما علینا اللہ البلاہ